نمسکار میں سونو کمار گہلوت اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز لینڈ نروانہ اور آز کی بڑی ہی اہم خبر ہے نروانہ پولیس نے ایک ایسی محیلہ کو گرفتار کیا ہے جو پہلے تو بھولے بالے لوگوں کو اپنے چنگل میں فساتی اور پھر بلتکار جیسے سنگین آروپ لگا کر انہیں جیل کے سلاکھوں کے پیچھے ڈال کر ان کے پریجنوں سے ہی لاکھ روپے کی مانگ ان سے سمجھوتا کرنے کی ایوز کی مانگ کرتی نروانہ پولیس نے ایسی پرکار کا ایک گروہ کا بھنڈا پھوڑ کیا ہے ڈی ایس پی سادورام نے دی جانکاری میں بتایا کہ گد دیوس بھدرانہ گاؤں کے لوگوں نے پولیس کو سوچنا دی تھی کہ 28 مارچ 2021 کو نیسا جو کی گوالی اور مدیہ پردیس کی رہنے والی ہے اس نے ان کے پانچ لڑکوں پر دوسکرم ویمار پیٹ کرنے کے آروپ لگائے تھے جس کے بعد ان کے پانچ یوک جیل کی سلاکھوں کے پیچھے بند ہے لیکن پچھلے کئی دنوں سے مہیلہ نیسا و اس کے سہیوگی سندیب سرما کے فون ان کے پاس آ رہے تھے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے بیٹےوں کو رہا کروا سکتے ہیں اس کی ایوز میں انہیں دس لاکھ روپے دینے ہوں گے اور یہی بات بھدرانہ گاؤں کے لوگوں نے پولیس کو دی اور پولیس نے ایک ٹیم کا گھٹن کر کے بھدرانہ گاؤں کے لوگوں کو ڈھائی لاکھ روپے لے کر نیسا نام کی مہیلہ و سندیب سرما کے پاس بھیجا جہاں ٹیم بھی ان کے ساتھ موجود رہی نروانہ کا جو سرسابانس نہر کا پل ہے وہاں پر مہیلہ و اس کے سہیوگی کو رنگے ہاتھ ڈھائی لاکھ روپے سمجھوتے کی ایوز میں لیتے ہوئے پولیس نے گرفتار کیا ان کے خلاف کے اس درد کیا گیا وہی منگلوار کو دونوں آروپیوں کو کوٹ میں پیس کر کے چودے دن کی نیائی خیراست میں بھیج دیا گیا ہے تو نیوز لائن نروانہ کے مہدن سے ہم آپ کو سوچت کرنا چاہیں گے کہ اس پرکار کی مہیلہ کے چنگول میں نہ ہے کسی بھی پرکار کی لہابنی باتیں مہیلہیں کرتی لہے آپ اپنے حساب سے سکسید سماج کے ساتھ اپنے بڑے بزرگوں کے ساتھ مل کر چلتے رہیں اور راشترون نتی میں اپنی اہم بھومی کا نبھاتے رہیں تو نیوز لائن نروانہ کے ٹیم کے پاس یہ پوری خبر پہنچی ہے تو دیکھئے ڈی ایس پی کا کیا کہنا ہے اور کون کون اس معاملے میں گرفتار ہوئے ہیں کافی دن پہلے صدر تھانا نروانہ میں ایک لڑکی نے بلاتکار کا پریاس کرنے کے بارے میں مغدو ادرج کروایا تھا اس میں اپنے بڑنا کاؤ کے پانچ لڑکے رہیست ہوئے تھے تو اب نڈکیوں نے اس کے ساتھ ہی نے ان کے بڑنا کے جو آدمی جیل میں بند تھا انس لڑکے کے باپ سے سمپر کیا بھئی اب ہمیں تس رٰہ روپے دے ہوگے تو ہم اندرناک روپے معلے کو اب دے 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 سات لاک روپے معلے کو بعد میں دے دینا ہم گوائی پٹ دیں گے راجينہ مگر اس بات کا دبا بڑا رہی دے انہوں نے پولیس سے سمپر کیا بیماری سے دباب بڑھا کے چھوٹھا مقدودرج کروا ہے دباب بڑھا کے پیسے اٹھنا چاہتے ہیں پلس پارٹی نے ریڈنگ پارٹی تیار کر کے ارکل ان کو ایک لڑکی ہے اور ایک ان کے ساتھ سندیب سلما نام کا لڑکا ہے ان کو کل کابو کیا اور جو مودے نے اس کو دھائی لاکھ روپے دیئے تھے وہ روپے برامد کیے ہیں سندیب سے روپے برامد کیے ہیں سندیب سے روپے برامد کیے ہیں سندیب نے روپے لیے تھے لڑکی کا اپیڈیور دلوانا تھا اور لڑکی ساتھ ہی ہے شامل ان کے ساتھ ساتھ ڈیوٹی منسٹریٹ ویرندر سنگھ جی ساتھ تھے جن کی دیکھ دیکھ میں یہ ریڈنگ پارٹی نے یہ کاروائی کیے ہیں ان کے ساتھ اور بھی ہے کوئی جی آدمی ان کے ساتھ دو نام جو پیچھے مغدوم تھے وہ دو نام ہو رہے ہیں جن کے تلاش کے لیے بھیجی ہوئی ہے اور ان کے پریویس ریکارڈ بھی لیا جا رہا ہے پہلے بھی اس طرح کی ہے یا نہیں کیے وہ ریکارڈ بھی لیا جا رہا ہے ابھی تک کوئی سامنے نہیں آیا پہلے نہیں ابھی ریکارڈ مانگیا ہے آ جائے گا دیکھ لیتے ہیں جو بھی صورت کاروائی ہے یہ پتہ چلے سریعہ پہ کیوں آئی تھی کس لی آئی تھی یہ کسی پروڈیکٹ کمپنی میں پہلے کام کرتے تھے اور جو مہارچ میں جو مغدوم تھا اس میں بعد وہ کمپنی بند ہوگی تھی اب دوبارہ یہ پیسے لینے کے لیے ہی آئے ہیں